بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چونوہ دن چوبیس سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کا نصب یہودہ کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے قرآن کریم میں سولہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی اسی وجہ سے حضرت دعود علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیئے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جنون یعنی پاگلپن کے اثر کا ختم ہو جانا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب چیز دیکھی واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جس کو پاگلپن کا اثر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا میں اللہ کا رسول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز قضا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھی بارک اللہ لکہ فی اہلک و مالک ترجمہ اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد سے دل لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں برے کاموں کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچہ ہو تو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے پردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا تو وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے تکڑے بنے ہوئے ہوں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج مریض کا نفسیاتی علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کے بات کہو کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی ہے مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو جس طرح نماز کے لئے عضو کرتے ہو اس طرح عضو کرو پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ